پیارے بچو راجن پرنام کے اس گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا کسان ایک نمک کی کان میں کام کرتا تھا وہ روزانہ اپنے گھوڑے پر نمک لات کر شہر لے جاتا اور وہاں نمک بیچ کر پیسے کماتا راستے میں وہ ایک ندی سے گزرتا تھا ایک دن جیسے ہی وہ گھوڑے پر نمک لات کر جا رہا تھا تو ندی کے اندر گھوڑے کا پاؤں فسلا اور گھوڑا پانی کے اندر گر گیا جیسے ہی گھوڑا پانی کے اندر گرہ تو بہت سارا نمک پانی میں حل ہو گیا اور گھوڑے کا وزن بہت ہلکا ہو گیا یہ دیکھ کر گھوڑا بہت خوش ہوا اگلے دن جب کسان گھوڑے پر نمک لات کر جا رہا تھا اور جب ندی سے گزرا تو گھوڑا جان بوجھ کر پانی میں بیٹھ گیا اور دوبارہ نمک پانی میں حل ہو گیا کسان بچارہ بہت پریشان تھا اگلے دن جب دوبارہ کسان گھوڑے پر نمک لات کر ندی سے گزرا تو گھوڑے نے پھر وہی کام کیا اب کسان کو گھوڑے کی چال کی سمجھ آ گئی اور اس نے گھوڑے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اگلی صبح کسان نے گھوڑے پر نمک کی بجائے بوریوں میں روئی بھر کر رکھ دی جب کسان اور گھوڑا اس ندی سے گزرنے لگے تو گھوڑا ہمیشہ کی طرح پانی کے اندر بیٹھ گیا اس طرح روئی کے اندر پانی بھر گیا اور وزن ہلکہ ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گیا اور گھوڑے کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس دن کے بعد سے گھوڑا کبھی بھی ندی کے اندر جان بوجھ کر نہیں بیٹھا موسیقی موسیقی